محمد بابر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہان شہر کی صفائیاں ہو رہی ہیں روڈوں پر سپریے کیا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ اس بیماری کو کئی حد تک ہارا چکا ہے پچھلے دو دنوں سے چائنہ میں کوئی بھی کرونا وائرس کا کیس نہیں آیا تو دوستو کل کی بات کرتے ہیں جب کرونا وائرس کے تمام کیسز آنا بند ہو گئے تو وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے بے حد محنت کی ہے تیم مہینے تک گھرنی گئے اور اس بیماری کا لگتار علاج کر رہے ہیں جب اس بیماری کو ہرا لیا تو یہ ڈاکٹرز جب اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے تو ایک اور خبر ان پر آ پڑ دیا تو دوستو وہ خبر کیا تھی وہ یہ تھی کہ چائنہ میں ایک اور ویف آ رہی ہے تو دوستو وہ ویف کیا ہے مزید ہم بات کرتے ہیں دوستو ڈاکٹر سرجن لی لانجون جو کہ چائنہ کی ایک بہت بڑی سرجن ہے انہوں نے ایک انکشاف کیا انہوں نے سب سے پہلے گورنمنٹ کے اداروں سے ملاقات کی اور لائف ٹی وی چینل پر آ کر انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ چائنہ میں ایک اور وائرس آ چکا ہے اور جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اور اس وائرس سے کرونا وائرس سے بھی زیادہ جانے جائیں گی دوستو اس کی تفصیل انہوں نے ایسے بتائی کہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا وہ خاتون استمبول سے وہان کی فلائٹ پر کل ہی واپس آئے تھی دوستو وہ کافی عرصے سے استمبول میں تھی دراصل چائنہ میں تمام ائرپورٹس بنتے تو کل جیسے ہی اوپن ہوئے تو وہ فوراں وہان پہنچی وہان پہنچنے کے بعد ان کی تبیعہ تھوڑی سی نسلہ ہونے لگا اور جسم میں درد ہونے لگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس معاینے کے لئے پہنچی تو ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا پوزیٹیو آیا ایک نئے وائرس کے اوپر جو کہ کافی خطرناک تھا دوستو یہ وائرس بہت ہی خطرناک ہے مطلب یہ آپ کی باڈی کو ٹوٹل پیرلائز کر دیتا ہے اور پیرلائز کرنے کے بعد آپ کو کچھ دیر میں آپ کی سانسے چلنا بھی بند ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ وائرس بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جب یہ نیوز چینل پر انٹرویو لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ جو کہ دوبارہ روڈوں پر آ گئے تھے گھومنا پھرنے شروع کرنے والے تھے اور ان کے دل سے خوف ختم ہونے والا تھا دوبارہ ان کے دل میں خوف شروع ہو گیا اور گورنمنٹ نے ایک بار پھر سے کرفیو لگا دیا کہ ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور لوگ گھر پر بیٹھیں تو دوستو چائنہ اتنے عرصے سے تین مہینے سے اس وائرس کے ساتھ جنگ کر رہا تھا لیکن جب ان کے لئے تھوڑا سا سکون کا سانس آیا تو ان پر ایک اور بوری خبر آ پڑی ہے تو دوستو لی لانجوان جو کہ چائنہ کی بہت بڑی سرجن ہے اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کر چکے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا چینلز پر آ کر یہ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ وائرس آ رہا ہے اور یہ سیکنڈ ویو ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے آپ پہلے ہی لوگوں کو خبردار کرنے تو دوستو یہ تھی وہ خبر جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا تھا امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آخر میں بس اللہ سے یہی التجاہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے محمد باور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ